بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور پدل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ایک فیش کی ریسپی وہ بھی ریسٹورنٹ سائل میں اور بہت ہی کم اجزاک صاحب تو وہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلدی سے جو ہے وہ ریسپی تیار ہو جائے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فیش کی ریسپی کے لئے فیش ہم لے کے آئے ہیں صاحب ہوتی اس کو صاف ہم نے نہیں کروایا صاف ہم اسے خود کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مشلی کے چانے اتار کے اسے ساف کر لیے مچھلی کو کھول کے اس طرح مچھلی کے ایک ایک پیس جو ہم نے کر لیے مچھلی دو کے ساف کر کے لیے ہیں اور ابھی مچھلی کو میرنیٹ کر لیتے مچھلی شکریہ مچھلی کو نمک اور لیمو لگا کے میننیٹ کر دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اسے میننیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے مچھلی کو میننیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا اور ابھی مچھلی کے گھر لگانے کے لئے بیسن جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ سرخ میرچ کالی میرچ حلدی پاورڈر سابزیرہ خوشک دنیا اس کو حاصل مسل لیں گے تمام سالہ جاتھ بیسن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک شامل کر لیں گے پانی شامل کر لیں گے بسم اللہ مچھلی کے گھر لگانے کے لئے نرم سا میزہ جو اب ہم تیار کر لیں گے میزہ ہمارا تیار ہو گئے چولے میں آگا ہم نے جلا لیا اور کڑھائی کو رکھتے ہیں چولے پہ بسم کڑھائی میں ڈال لیں گے بسم اللہ کڑھائی میں شامل کر لیں گے مچھلی کے گھر میں بتان دیکھائی میں بسم اللہ بسم بسم آئل گرم ہو چکا ہے اور مچھلی کے گرد بیسن بھی ہم نے لگا لیا مچھلی کی سیٹ جینڈ کر لیں گے مچھلی ہماری جو ہے وہ ایک سیٹ سے اچھی طرح پک گئی ہے اور کلر جو ہے وہ بھی کافی گولڈن گولڈن ہو گئے ماشاءاللہ یہ والی فش ہماری فرائے ہو گئی ہے اور فش کو ہم کریں گے دو دفع فرائے اسی طرح باقی مچھلیوں کے گرد بھی ہم بیسن لگا کے اس کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے ساری مچھلیوں کو ایک دفعہ فرائے کر لی ہے اب انہیں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے فرائے کریں گے مچھلی کو دوبارہ فرائے کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ مچھلی جو ہے وہ نرم ہو جائے اور اندر تک جو ہے وہ دوبارہ سے فرائے ہو جائے مچھلی کو دوبارہ سے فرائے کر لیتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ ساری مچھلیوں کو دوبارہ سے فرائے ہم نے کر لی ہے اور ماشاءاللہ ہماری ریسپرینٹ ساریل تو Ai inflammation بہت ہی زبردست تھیر رہی ہے اور ہم کم کام اجزاز اسمیں استعمال کرتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہماری اور ریسپی کو ڈرائی کیا کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ہماری ریسپی کیسی ہے اور ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور ابھی ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بالوربوی کا نے کوئی پولیو ٹیسٹ کریں کہ ہماری آج کی ریسپی کیسی تھیر ہے بچوں کو کھلاؤں گا کیونکہ اس میں کانٹا ہوتا ہے اس لئے افتیار کے ساتھ بچوں کو کھلائیں گے ہاں جی بیٹا جی پیش کھانے کا مزا ہے ہاں جی بہت مزایا ہے ماشاءاللہ ہی ہماری ریسٹورنٹ سٹائل بیسنوالی مشلی جو بہت ہی زبردستے آ رہی ہیں امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے کہ پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے حباب شکتہ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنوال ویڈیو کے نوڈسکیشن آپ تک فورا پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے اللہ حافظ اللہ حافظ